پرمیشور ہم دنیاوات کرتے ہیں اس دن کے لئے اور آپ کا بچن کے بارے میں ہم سننے والے ہیں کہ کلاس کو آشش کیجئے پرمیشور ایک کلاس کے دورہ ہمیں آپ کا بچن کو اور گیرہ ہی سیکھنے کے لئے مدد کرے پرمیشور اور بھی لوگ جھوڑنے کے لئے ہم پراتنہ کرتے ہیں اور وہ بھی سننے کے لئے اور یہ سب سے مہچار پتھر کے دورہ ہم سے بات کرے پرمیشور اس ہمیں آشش کا سمیں ہو اور آپ کا بچن کے دورہ پرمیشور ہمارا جیور میں کچھ بدلہ آئے پرمیشور ہم آپ کے جیسے اور ہونے کے لئے آشش کیجئے ایشو کے نام سے پراتنہ کرتے ہیں آمین آج کا کلاس میں ہم مطی بیس اور لوگ کا انیس سے زیادہ درہ دیکھیں گے سو ہم بچن ڈیریکٹلی نہیں پڑھیں گے سمیں کے وجہ سے بڑھ پنگتی میں پنگتی بتاؤں گا آپ لوگوں نوٹ کرسکتے ہیں آفٹر کلاس آپ پڑھ سکتے ہیں اور مطی بیس میں سو پچھلے کلاس میں ہم دیکھے تھے کی پترس یہ پوچھ رہا تھا کی ہم ہم نے ہمارا پریوار کو چھوڑ کے سمپتی کام سب چھوڑ کے آپ کے پیچھے آئے آپ کے ساتھ ہیں تو ہمیں ہمیں کیا ہوگا ہمیں کیا ملے گا یہ سب پترس پوچھ رہے تھے اور دیشو مسیح بولے جو بھی میرے پیچھے وشواس سے آئے ان کو اس دنیا میں اور آنے والا سامنے میں ہزار الگ الگ گر اور ہزار ہزار الگ الگ بھائی بہن ہوں گے اور آنے والا سامنے میں وہ بارہ چھے لے کا کیا بولیتے ہیں آپ لوگ کا سنحاسن ہوگا آپ لوگ یہودی لوگ کا بارہ الگ الگ جاتی لوگ کا نیای کرو گے نا اور جو وشواسی لوگ ہیں ہم لوگ ہیں ہمارے لیے ہمارے لیے بھی یہ جو ہزار ورش کا راجع کا سامنے ہوگا اس سامنے ہم آہ یشو کے ساتھ ہم راجع کریں گے کچھ لوگ کا دیش دیا جائے گا راجع کرنے کے لیے کچھ لوگ کا شہر ہوگا کچھ لوگ کا سٹیٹ ہوگا کچھ لوگ کا ویلیج ہوگا وہ وہ ان کا جیون ان کا مسیح کا جیون پرتوی میں کیسا تھا اس کے اوپر ہو ہوگا انہوں نے پرمیشور کا مہیمہ کے لیے انہوں نے سیوہ کی اور انہوں نے ان کا جیون وشواس کا جیون تھا اس کے اوپر اوہ انام اور سمان ہوگا نا تو ابھی آہ متی بیس میں ہم وچن بیس اور اکیس اگر دیکھیں گے اس میں آہ جان اور جیمز نا یہ ہونا اور جیمز کا آہ ماں ہیں ان کا نام سلومی ہے انہوں نے وہ بھی یہ سنے ہیں جو ایشو مسیح بولے ہیں وہ سننے کے بعد ایشو کے پاس جا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کی آپ جب آپ کا سنہ حسن میں بیٹھیں گے آہ اور پھر بائنی ہاتھ اور دائنی ہاتھ میرے بیٹے لوگ ہونا چاہیے کر کے پوچھ رہے ہیں کی آہ نارملی کیا ہوتا ہے کوئی راجہ ہوں گے ان کا سنہ حسن میں بیٹھیں گے اور ان کا دائنی ہاتھ طرف میں اور بائن طرف میں آہ ان کا منسٹر ہوں گے نا مکیہ مکیہ منسٹر ہوں گے جو لوگ بہت 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 پاور فل ہوں گے راجہ کا اگلا ستان میں ہوں گے لگ بک تو ویسے بڑا پوشیشن کے لیے ان کا ماں پوچھ رہے تھے چلو میں ادھر ہم یہ دیکھنا ہے یشو مسیح ان کا جو بنتی ہے اس کو منہ نہیں کیا نا اور نہ ان کو ڈاٹا ہے مگر انہوں نے یہ بتانا چھا رہے تھے کی کتنا بلیدان والا اور کمتی والا جیون جینا ہے وہ بتا رہے تھے ٹھیک ہے تو متی بیس اور بائیس میں ایشو یہ بول رہا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے تم کیا پوچھ رہی ہے اور جو جو میں پی سکتا ہوں جو کٹوری میں میں پی سکتا ہوں تم پی سکتے کیا اور جو ببتسمہ سے میں ببتسمہ ہو رہا ہوں تم ہو سکتے کیا میں نارمل ہندی میں بول رہا ہوں تو اچھا میں تھوڑا اور صحیح سے ہوگا تو وہ ایشو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا جو ابھی پریستی ہوگا سفرنگ ہوگا کروس ہوگا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ میں لے رہا ہوں لے پاؤں گا تم جو پوچھ رہے ہیں اس کا ایسے والا جیون چاہیے تم کر پائیں آپ لوگ کر پائیں گے کیا اور یہ ہونا اور جیمز بول رہے ہیں ہاں ہم کر پائیں گے کر کے اور ایشو بول رہے ہیں کی ہاں آپ لوگ کر پاؤں گے مگر یہ یہ جو پوشیشن ہے میرے دائنے ہاتھ میں کون بیٹھیں گے میرا مدب لیفٹ سیڈ اور رائٹ سیڈ کون بیٹھیں گے وہ میرے اوپر نہیں ہے پتہ پرمیشور اس کو نیام کریں گے نا سو جو پتہ پرمیشور کا ہاتھ میں ہے ایشو مسیح کبھی اس کے اوپر انہوں نے نیرنے نہیں لیا جو پتہ پرمیشور کرنا ہے وہ پتہ پرمیشور کے اوپر ہی چھوڑا ایشو مسیح اس کا نیرنے نہیں لیا وہ بھی دکھا رہا ہے وہ کتنا آدھر کر رہے ہیں پتہ پرمیشور کا ایک چیز یہ ہم سیکھ سکتے ہیں ادھر سے کہ ہم کوئی پوشیشن کے لیے ہم سیوا نہیں کر رہے ہیں نا آہ وہ ہاں ایک ڈیزائر رکھنا برا بات نہیں ہے مگر ہاں ہمیں یہ معلوم ہونا ہے کہ وہ آہ اس کا ویسا پوشیشن کے لیے ہمارا جیون کیسے ہونا ہے ہمارا آہ جیون میں اور بلیدان اور پریم اور وشواس ویسے ویسے ہونا ہے آگے اگر دیکھیں گے ماتی بیس میں وچن چوبیس اٹھائیس میں جب آہ جب باقی ابھی بارہ چیلے ہیں آہ ایشو مسیح کا سو یہ دو چیلے کے بارے میں ان کے ماں آکے پوچھے ہیں باقی دس چیلے کے یہ پتہ چلا اچھا جان اور جیمز کا ماں آکے ایشو مسیح سے ایسا پوچھے ہیں تب ان ان کو تھوڑا اچھا نہیں لگا اور ان کے بیچ میں تھوڑا سا آہ آہ بادشیت ہو رہا تھا کیوں ایسا پوچھے پوچھا ہوا ہے اے سب اور ایشو مسیح اس سمیں یہ بولا ہے یہ تھوڑا مکہ ہے یہ مکہ ہے ہم سمجھنے کے لئے کہ ایشو مسیح یہ بول رہا ہے کہ یہ سنسار میں جو جو لوگ لیڈرز ہوتے ہیں جو اچھا پد میں ہوتے ہیں وہ لوگ بہت ادھیکار کرتے ہیں نا وہ صرف آہ رول کرتے ہیں نا رول کرتے ہیں ادھیکار کرتے ہیں بہت آتھارٹی سے آہ اے ہوتا ہے مگر آہ آہ ایشو مسیح کا راج میں ایشو مسیح کیا بول رہا ہے جو لوگ لیڈرز ہوں گے جو لوگ اچھا پد میں ہوں گے وہ لوگ they will be servants نا وہ آہ وہ سیوہ کریں گے نا اگر کچھ لوگ ہیں ان کے بیچ میں کون لیڈر ہوگا وہ جو جو زیادہ سیوہ کیا ہے جو دوسرے لوگ کو سیوہ کرتا ہے وہی لیڈر ہوگا نا آج کل ہم کوئی لیڈر دیکھ رہے ہیں کی جو سیوہ کر رہا ہے نا وہ سنہاسن میں بیٹھ کے کام بتانے کے لیے ہم نے یہ کیا ہم نے ہو کیا یہ بتانے کے لیے ریڈی ہے مگر کوئی آہ نیچے آ کے کام کرنا نیچے آ کے سیوہ کرنا بہت کم لیڈرز ہم دیکھتے ہیں نا وچان آٹھائیس دیکھو بہت موکیاں ہیں مہمتی بیس آٹھائیس میں یہ بول رہے ہیں کی جیسے مانیشہ کا پتر نا آہ مذہب سیوہ آہ لینے کے لیے نہیں آیا مگر سیوہ کرنے کے لیے اور اپنا جیون دیا کافی لوگ کا نا سو انگلیش میں ایسا ہے son of man did not come to be served but to serve and to give its life ransom for many مطلب آپ اپنے چھے لے لوگ کو بھول رہے آپ لوگ میں کوئی بڑا ہے بڑا ہے کر کے آپ دیکھ رہے ہو کی وہی بڑا ہے جو آپ لوگ کا سب سیوہ کر رہے ہیں آپ لوگ کے سب میں جو چھوٹے ہیں اور آپ سب کے لیے سیوہ کر رہے ہیں وہ ہی بڑا ہے میرا میرا آکھوں میں وہ بولو اور جیسے کی وہ اپنے آپ کو اگزامپل بتا رہے ہیں جیسے مل ملپ پرمیشر سور چھوٹ کے اس دنیا میں آیا اور انہوں نے یہ نہیں بولا میں پرمیشر ہوں تم لوگ مجھے سیوہ کرو اور وہ جا رہے ہیں گاؤں گاؤں میں جا رہے ہیں اور شہر شہروں میں جا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں سو سماچار بتا رہے ہیں لوگوں کو چھنگائے کر رہے ہیں شمدکار کر کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ میں ہی میں سیعہ ہوں اور تو یہ ملپ ایشو مسیح کوئی سنہاں سے ڈمیشن کے بیٹھ کے مجھے سیوہ کر کے نہیں بول رہے ہیں وہ جیسے إیشو مسیح نیم بولے کی مجھے سیوہ کرو مگر وہ گنات ڈیویل میں جا کے وہ لوگوں کو سیوہ کر رہے ہیں ویسے بول رہے ہیں اگر تم لیڈر لیڈر ہے تو کوئی بھی پوشیشن سوچ رہے ہیں لیڈر سوچ رہے ہیں تمہارا جیوان بھی ویسا ہونا ہے ہم ہم سیوہ لینا نہیں ہے ہم سیوہ کرنا ہے ہم سیوہ دینا ہے اور تو اسی لئے نمرتہ مکی ہے ہیومیلیٹی نمرتہ اور سیوہ کا من اور پریم نمرتہ ہیومیلیٹی سروش سیوہ کا من اور پریم ساکریفیشل لیڈر ہو اور کوئی پوشیشن میں آنا چاہتے ہیں آنا آنے کا سوچ ہے یہ ان کا لائف میں ہونا ہے اور جو جو جیسے ہم چرچ میں بھی الگ الگ سیوہ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ کافی لوگ کے سامنے ہوتا ہے سیوہ کچھ لوگ کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ وہ کچھ مدد کر رہا ہے سیوہ کر رہا ہے جیسے بھی ہو مگر جو نمبر ہو کے لوگوں کو پریم کر کے سیوہ کر رہے ہیں وہ اس کا پرمیشور کے ساتھ راجہ ہوگا نا اور شورگ میں اس کا نام لوگوں کو پہچان ہوگا اوکے ابھی ہم لوگ کا انیس میں آئیں گے آہ یہ زکیس کا سٹوری ہے زکیس کا سٹوری کافی لوگ کو معلوم ہے کافی بار سنے ہیں آہ سو لکا انیس ایک سے دس ٹھیک ہے زکیس ایک بڑا چنگی لینے والا ہے نا ایک چیف کسٹمز آفیسر جیسے ایک بہت بڑا آفیسر ہے اب سوچو اگر آئی ایس آئی پی ایسے آج کل آہ ایک اور سرویس ہے آئی آر ایس سوچو زکیسے مگر تڑھا چھوٹا ہے recipient سن پا رہاہ ایشو مسی جی رکو آ رہا ہے وہ دیکھنا چاہ رہا ہے ایشو مسی کو دیکھنا ہے کر کے بہت اچھے آ رہا ہے اس کا من میں اور اب سوچو ایک بڑا آفیسر ایک پیڑ کو چڑھ رہا ہے ایشو کو دیکھنے کے لیے چھوٹا تھا اور وہ کافی چنگی لے رہا تھا کہ لوگ اس سے نفرت کرتے تھے لوگ اس کو اس کے ساتھ زیادہ سنبند نہیں رکھتے تھے بات نہیں کرتے تھے اس کو الگ الگ طریقے سے ٹریٹ کرتے تھے اور جیسے سو یہ جی رکو میں کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ جی رکو سے جی ریسلیم جانے کا جو راستہ ہے نا وہ جی رکو کے بعد جی ریسلیم جانا ایک چھوٹا ہیل ہیل ہیلی ایریا ہے تو اوپر جانا ہے تو لگ بک پانچے گھنٹے اوپر جانے کا کافی انرجی چاہیے اس لیے جی رکو میں تھوڑا ریس کرتے ہیں جی ریسلیم جانے سے پہلے اور ایشو مصید جی ریسلیم on the way to جی ریسلیم ہے پچھلے کلاس سے ہم دیکھ رہے ہیں اور ابھی جی رکو میں وہ تھوڑا ریسلے اس طرف سفر کر رہے ہیں on the way to جی ریسلیم اور زکیش ادھر ہے اور ایشو مصید پہلے بار زکیش کو دیکھ رہے ہیں وہ نیچے سے اوپر دیکھ رہے ہیں وہ پیڑ میں اور اس کو نام سے بلا بلا رہے ہیں نا پہلے بار دیکھ رہے ہیں بٹ زکیش کا نام ان کو معلوم ہے وہ بھی الگ الگ جگہ پہ ایشو مصید ان کا omniscience بولتے ہیں like knowing things of the past the future آگے والا سمیں پیچھے والا سمیں سب کا جو گیاں ہیں ایشو مصید کے پاس تھا ایشو مصید کا زکیش کا نام معلوم تھا وہ نام سے بلایا تھا زکیش بلایا تھے اور ایشو مصید یہ بولا نیچے آجا اور تمہارا گھر پہ آج بوجن ہوگا اور اس سمیں زکیش اپنے ہاں وہ وہ بولا کہ جو جو وہ گلتی کیا تھا اس کو وہ صدرہ اور وہ بولا میرا میرا سب کا آدھا سمپتی میں گریب لوگ کو دے دوں گا اور جس جس سے بھی میں زیادہ چنگی لیا اس کو دو گناہ چار گناہ میں واپس دوں گا ایشو مصید نے اس کو پوچھا نہیں وہ کود ایشو مصید کا پریم کے دیکھ کے وہ وہ بولا ہے مطلب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کا من بدل گیا اس کا جیون بدل گیا اور جو بہت زیادہ چنگی لے رہا تھا جو لے رہا تھا لوگوں سے ابھی دینے والا بن گیا نا سمون ہی واس کلیکٹنگ ہی واس کلیکٹنگ ناو ہی اس ہی بکیم آ گیور آہ ایشو مصید کو دیکھنے کے باڑ ملیب ایشو مصید کے ساتھ سمیں بتایا ایشو مصید کے ساتھ ایک انکاؤنٹر ہوا تو اس کی دورہ کیسے جیون بدلا یہ بھی ایک اچھا ایک جامپل ہے زکیہ اس کا جیون لکہ انیس دس ایک بہت امپورٹنٹ وچن ہے ایشو بول رہا ہے کی جو لوگ ہوئے ہوئے ہیں ان کو میں ڈون کے ان کو بچھانے کے لئے آیا وہی مین مدہ ہے کی ایشو مسید آہ سورک چھوڑ کے دنیا میں آنے کے لئے نا ہم لوگ بھی کوئے تھے ہمیں ایشو مسید پہچانا ہمیں بچایا انہوں نے اور آہ تو ہم آؤٹریچ کیوں کر رہے ہیں ہم ہر ہر افتے آؤٹریچ کیوں کر رہے ہیں باہر جا کے لوگوں کو کیوں ایشو کے بارے میں بتا رہے ہیں کوئی فرینڈ ہے ریلیٹیو ہے ان کو ایشو مسید کے بارے میں کیوں بتا رہے ہیں کیونکہ ہم ان کے لئے کنسرڈ ہے اور ہمیں معلوم ہے وہ لوگ کوئے ہوئے ہیں وہ لوگ سچا فرمیشور کو نہیں جانتے ہیں آہ پاپ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں سورک کے بارے میں نہیں جانتے ہیں وہ بتانے کے لئے جس کام کے لئے ایشو مسید آیا وہ کام ہم سوشمہ چار بتانے کے دورہ ہم کر رہے ہیں اس لئے بہت مکی ہے سوشمہ چار بتانا اگلا پنگتی میں آئیں گے آہ لکا انیس میں یہ گیارہ سے اٹھائیس وچھن میں آہ تو ادھر ایک راجہ ہے ایک راجہ آہ بہت دور جا رہا ہے اپنا جو سرونس ہے جو آہ داس لوگ ہیں ان کا کچھ لوگوں کو آہ پیسہ دے رہا ہے تو اس میں لکھا ہے دس مناش نا دس مناش دے رہے ہیں اور تو ایک ایک داس کیا کیا اس کو دس گناہ بڑھایا جب واپس راجہ آتا ہے وہ پوچھ رہے اپنے داس لوگ کا میں تمہیں کچھ پیسہ دیا ہے اس کو کیا کیا نا تو پہلا کیا بولا کی میں اس کو دس گناہ کیا اور آپ کو آہ وہ کیا کیا آپ آپ جو مجھے پیسہ دیا اور میں جو اس کو بڑھایا سب ملا کے میں دے رہا ہوں کر کے دیا تو راجہ خوش ہوا اور اس کو اور ادھکار دیا اور دوسرے والا داس کیا کیا وہ پانچ گناہ بڑھایا وہ بھی دیا راجہ کو اور وہ راجہ راجہ بھی اس کو بھی ادھکار دیا پانچ شہروں کے اوپر اور جو تیسرا داس تھا اس کے پاس جو مینہ دیا تھا وہ کچھ کام نہیں کیا وہ ویسے کی ویسے رکھا وہ بولا راجہ کو مجھے مال میں آپ کتنا ملک کٹین بندہ ہے کٹور بندہ ہے آپ تو آپ تو میرے پاس آپ کا جو پیسے نہیں وہ بھی ہم سے لے لیتے ہیں ایسے والا بندہ ہے کی اس لئے آپ میں ویسے کے ویسے ہی رکھا ہے ایک جگہ پہ چھپا کے رکھا ہے کر کے وہ لے کے دیا اور یہ تین داس میں فرق کیا ہے کہ پہلا دو داس کیا کر رہے تھے وہ کام کیا ہے نا انہوں نے سمیں سمیں کو ویسے نہیں کیا ان کو جو دیا ہوا تھا اس کو بڑائے نا اس کو کوئی بسنس کے دورا نہیں تو بینک میں ڈال کے انٹریسٹ بنا کے مطلب وہ پیسہ کو بھی اور اپنا سمیں کو بھی ویسے نہیں کیا وہ ایک اچھا سرونٹ ہے مطلب ایک سرونٹ ہے جو کام کرتا ہے جو جو دیا ہوا ہے وہ کام پورا کرتا ہے وہ دماغ لگا کے اچھا اچھا کرتا ہے ایک وائس سرونٹ جیسے پہلا دو لوگ نا اور جو پیسہ دیا ہے بڑا نہیں ہے اور جب چھوٹے میں اگر آپ لوگ وشواشی ہو گئے ہیں آپ لوگ کا میں بڑا چیز دے سکتا ہوں تو پرمیشر ہمیشہ ہمیں چھوٹے چھوٹے چیز دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے کے کام ہوتے ہیں اس میں اگر ہم وشواشی ہو گئے ہیں پھر پرمیشر ہمیں اور بڑا بڑا کام دیتے ہیں یہ یہ پنگتی میں بھی اگر ہم دیکھیں گے جو لوگ جو دس دس گناہ بڑھایا یشو یہ بول رہا ہے کہ تم چھوٹے میں جو توڑے میں تم وشواشی ہو گئے تھے تمہیں دس شہر کے اوپر تمہیں میں راجہ راجہ کرنے کے لئے ادھکار دوں گا ہوں جو پانچ بڑھیں بڑھایا اس کو بھی پانچ شہر کے اوپر ادھکار بننے کے لئے میں ادھکار دیتا ہوں راجہ کرنے کے لئے اور جو داس تھا وہ کیا بولا آپ لوگ آپ کٹور مانش ہے اب کٹن مانش ہے تو وہ اپنا جو اپنا جو اونر ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا ہمارا جو مالک بولتے ہیں ہمارا مالک کیسے والا مالک ہے وہ جانتا نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مالک ہے وہ ایشو مسیح ہے ایشو مسیح پتہ پرمیشور کے پاس جا رہا ہے اپنا ملک کروس کے بعد کروس کے بعد وہ اپنا جو کون ہے ہاں کون ہیون میں پریشن کرنے کے لئے جا رہا ہے اور اس سمیں کچھ داس لوگ کا وشواس دے رہے ہیں اور وہ جب آپ ایشو مسیح واپس آ رہے ہیں تو اس میں وہ وشواس یوگی رہے اور نہیں رہے تو یہ بڑھنے کا کام کیا ہوگا جب ہم لوگوں کو شو سماچار بتاتے ہیں اور لوگ چرچ میں آتے ہیں اور وہ بھی آتمیک روپ میں بڑھتے ہیں اور وہ کچھ لوگ کا سو سماچار بتاتے ہیں اور بھی لوگ لے جسے اس ڈیسائیپ ڈیسائیپلشپ ہیں ایک وش آ اور کافی لوگ وشواس میں آ رہا ہے اور جو لوگ وشواس میں ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں تو یہ ہوں رہا ہے مدل ہم لوگ جب ٹائم ہوتا ہیں ایسے ویس نہیں کر رہے ایسے بیٹیں ہیں اور کچھ ٹی وی دیکھ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں سامنہی ویعت نہیں ہی کر رہے ہیں ہم پرمیشور کے ساتھ سمیں بتا رہے ہیں وشواس میں بڑھ رہے ہیں اور جب ہم لیزی ہوتے ہیں نا لیزینس آ آ مطلب ایک چھوٹا چیز نہیں ہے لیزینس پرمیشور سے نہیں آتا شیطان لیزینس کو بہت اچھا استعمال کرتا ہے کہ ہم پرمیشور کا کاریے کو سمیں میں نہ کریں نا پرمیشور کا یوزنا کا سمیں پہ ہم نہ کریں وہ اچھا ایسا استعمال کرتا ہے سو جب ہم آہ سورگ میں جائیں گے نا جب ہم سورگ میں جائیں گے ایشو آہ ایشو ہمارا پورا جیون کو دیکھیں گے اور ہم یہ سننا چاہیں گے نا بیل ڈن گوڈن مائی گوڈن فیتفول جسا ہوں نا میرا اچھا داس ہے وشواس یوگی داس ہے تم اچھا جیون جیا ہے اور اس کے بعد ہمارا لائف کا وشواس کا کاریہ کے دیکھ کے ہمیں آہ سممان اور انما انعام ہوگا اور راج راجہ کرنے کا ادھکار ہوگا ہمارا جیون کے اوپر اگر ہم ہمارا جیون ہو لیزی مین کے طرف ہوگا جو لیزی سرونٹ تھا جو کچھ کام نہیں کیا اور مسیح کو ٹک ٹک طریقے سے نہیں جانا نا وہ بھی وہ کچھ کام بھی نہیں کیا اور مسیح کے اوپر غلط بول رہے ہیں آپ کٹور کٹور آدمی ہے کٹن آدمی ہے کر کے تو جو ویسے نہیں تھا مسیح نا تو ہم پرمیشور کو صحیح طریقے سے جانتے ہیں اور ہم ہم لیزی نہیں ہے ہم سمیہ کے بیارت نہیں کرتے ہیں اور ہمیں پرمیشور صحیح سمیہ میں وہ انام دیں گے یہ کب کب ہوگا یہ انام مطلب ہمارے آہ دو ججمنٹ سے تو وشواسی لوگ کا بیما سیٹ ججمنٹ ہے بیما سیٹ یہ ہے ایک اونچہ ستان ہے ایک سنہاسن جیسے ادھر سے پرمیشور ہمارا ایشو مسیح نا ایشو مسیح ہمارا پورا لائف کو ریویو کرتے ہیں ہم جو بھی غلط کیے ہیں اس کو بتایا نہیں جاتا ہے مگر جو پرمیشور کا مہیمہ уш mejver کے لئے کی ہے م 있기شورutor کے لئے کی ہیں اس میں اس نے اس کو بتایا جاتا ہے اور اس کے لئے انام ملتا کی مستos وشواسی لوگ کیلئے بیمان سیٹ ججمنٹ ہوگا ہم ہم لوگ کا وائد»Freund judgment ی جنہی ہوگا جو لوگ ایشو مسیح کو ویشواس نہیں کرتے ہیں جانتے نہیں ان کو وائد surrendered ججمنٹ ہوگا اور وہ 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 ججمنٹ الگ ہے وہ سب وہ پورا ملہ ادھر جو لوگ جائیں گے بینا وشواس کے جائیں گے تو وہ نارک میں جائیں گے نا جیسے جرسولیم کے راستے میں جا رہے ہیں ایشو مسیح ایک بارتی میں اس ہے جس کا جو اندہ تھا اس کو بھی چھنگائے کر رہے ہیں اور ابھی ایشو مسیح بیتانی آ رہے ہیں بیتانی ایک گاؤں ہیں جہاں پہ لازرس کا بھی ایشو مسیح واپس جیون دیا ہم پچھلے کلاس میں دیکھے تھے اور سائیمن سائیمن کر کے ایک کشتروگی تھا اس کا گھر پہ ایشو مسیح تھوڑا ریس لے رہے ہیں اور مریم ادھر آ رہے ہیں مریم وہی مریم ہے جو لازرس کا بہن ہے نا دو بہن تے مریم اور مارتہ ایک مریم صرف آ رہی ہے ادھر اور یہ ماتھی چھوڑیس میں چھوڑیس مدلو ماتھیو ٹوینٹی سکس میں ہم دیکھ رہے ہیں وچن ساتھ سے تیرا یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں بعد میں آپ پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ہم اچھلی یہ پانکتی ہم یہ ہونا یہ ہونا میں بارہ ڈیارہ اور بارہ پچھلے ہفتے سیٹڑے پاسٹر میلون بتھا رہے تھے سیم پانکتی ہے کی مریم آئی اور ایک ایک جار میں پورا پرفیوم تھا نا پورا ایک پرفیوم ہے ناد ناد پرفیوم ہے وہ بہت کمتی والی ہے نا کافی پیسہ والا ہے وہ کسلی پرفیوم ہے کیا ہوتا ہے جب ربائے لوگ آتے ہیں ربائے لوگ یہ ہیں نا ربائے لوگ جیسے ہمیں پاسٹر پاسٹرز ہے یہودی لوگ کا جو وچن سکھاتے ہیں وچن پڑھتے ہیں وہ لوگ ربائے لوگ بولتے ہیں ربائے لوگ کا جو جب کوئی فنکشن ہوتا ہے ربائے لوگ آتے ہیں ان کا ان کے اوپر ایسا پرفیوم نے تو آئیل ڈالنا ایک ٹریڈیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جب ایشو مسیح وہ گھر پہ تھے مریم آئی نا ایشو مسیح کا چھلے لوگ ہیں مریم آئی مریم کو معلوم ہے یہی مسیحہ ہے یہ پرمیشور ہے اور ان کو ان کو آرادنا کرنا چاہ رہی ہے اور وہ ایک بہت بڑا جار کا پرفیوم پورا ایشو مسیح کو سر پہ انہوں نے ڈال ڈالی انوائن کی نا اور اس کے بعد صرف ادھر نہیں رکھی وہ ایشو مسیح کا پیرو میں بھی ڈالی اور اپنا بالوں سے وہ پہنچا رہی تھی نا یہ کیا دکھا رہا ہے کہ ایشو مسیح کو ایشو مسیح اتنا یوگی ہے کر کے مریم مان رہی ہے وہ ایک چیز ہے کی ایشو مسیح مسیح ہے اتنا آدھر اور آرادنا کے لیے یوگی ہے اور مریم کا سرونٹ سرونٹ ایک داس جیسے من ہے وہ دکھ رہا ہے نا اس کو مریم مریم کا کتنا نمر ہونا چاہیے کی ایسا کاریہ کرنے کے لیے اور سیوہ نا مریم کا نمرتہ سیوہ اور آرادنا یہ یہ کاریہ کے دوارہ دکھ رہا ہے ابھی اس میں اس میں سم ڈیسائپلز نا کچھ چیلے لوگ کیا بول رہے ہیں یہ پنگتی میں کچھ چیلے لوگ لکھا ہے یہ ہونا میں یہ لکھا ہے جوداس کے بارے میں لکھا ہے نا صرف جوداس کہا ہے کر کے یہ پنگتی میں مطی مطی چھو ٹوینٹی سکس میں یہ لکھا ہے کی کچھ چیلے لوگ بولے ہیں اس کو ہم بیچ کے کافی گریب لوگوں کو دے سکتے تھے نا وہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے مریم کیا کر رہی ہے نا کی آہ وہ لوگ سوچ رہے ہیں کی شاید ایشو مسیح اتنا آرادنا کے لیے یوگیاں نہیں ہے لگ بگ ایسے بات کر رہے ہیں اور جوداس بھی بول رہا تھا تو جوداس کا من میں یہ نہیں ہے کی آہ گریب لوگ کا اچھا کرنا ہے مدد کرنا ہے اس کے وجہ سے نہیں ہے آہ جیسے جوداس ہی آفرنگ سب سنبھال رہا تھا نا اس سمیں اور بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ جوداس جو آفرنگ ہے اس سے وہ کچھ پیشہ اپنے آپ کے لیے بھی وہ لے رہا تھا یہ بھی بائبل میں ریکارڈڈ ہے آہ یہ ہونا میں ہی یہ ہونا گیارہ بارہ وہ پانکتی میں ریکارڈڈ ہے تو ہم تو اس جگہ پہ پورا فریگرنس ہوا ہوگا نا بہت کشبو ہوا ہوگا جیسے ہم پچھلے وہ سیٹڈے کچھ لوگ کمنٹ کر رہے تھے آفٹر سرویس نا کی ہم ہمارا جو جیوان جب ایشو مسیح کے لیے ٹھوٹے گا ہم ایشو مسیح کے لیے ایک سیکریفیس بلیدان دیکھے ہمارا جیوان جیئے گے اس جگہ پہ ایشو مسیح کا نام کا ایسا مہمہ ہوگا ایسا کشبو ہوگا نا وہی یہ ایک ایک پکچر دکھا رہا ہے اس کے دورا اور جب چھلے لوگ بول رہے تھے ایسا کیوں ایسی یہ لڑکی ایسا یہ عورت ایسا کر رہی ہے اس کو بیج کے گریب لوگ کو دے سکتے ایشو مسیح کیا بول رہے اس کو چھوڑ یہ کہ وہ وہ جو کیے ہیں اچھا کیے اور جو یہ کیے آنے والا سامنے میں جہاں جہاں سو سماچار بتایا جائے گا یہ جو کارے کیے یہ بھی بتایا جائے گا یہ بہت بڑا بہت بڑا سمان ہے اس کو اور ایک اور چیز یہ ہے ایسا مسیح ابھی ایرشلیم آنے کے بعد ان کا کافی پریشتی ہوگا سفرنگ ہوگا اور کروس ہوگا کروس میں مرن ہوگا اس کو پہلے مریم نے انوائنٹ کیے مریم نے ایک انوائنٹ ابھیشک کیے ایسا مسیح ویسے بھی بول رہے ہیں میں مرنے سے پہلے مریم بینا بتائے وہ مجھے ابھیشک کیے ایسا مسیح ایرشلیم کے اندر آ رہے ہیں تو یہ پنگتی بھی مکیہ پنگتی ہیں دیان سے ہم تھوڑا دیکھیں گے کہ ایسا مسیح ابھی ایرشلیم کے اندر آ رہے ہیں کیسے آ رہے ہیں ایک گدے کے اوپر آ رہے ہیں ایک پونکی کے اوپر ینگ ینگ کولٹ کے اوپر آ رہے ہیں ایک پروفیسی ہے نا زیکریہ نو نو میں کی وہ نمرتہ سے راجہ آئیں گے مسیح آئیں اور اس کو یہ پورا کر رہا ہے نا تین یہ کب ہو رہا ہے پہلا منت میں یہودی لوگ کا ایک الگ کیلنڈر ہے پہلا منت نیسان بولتے ہیں نیسان نیسان وہ ہمیشہ ہمارا کیلنڈر کے زیادہ سے مارچ اپریل سامنے میں آتا ہے اور اس سامنے وہ انٹر ہو رہا ہے تین الگ الگ ریزن ہے کی انہوں نے کیوں وہ سامنے میں ویسے انٹر کیا ایرشلیم میں اور یہ بابی شمالی پہلے ہی بتایا ہے اس کو پورا کیا اس کے بارے میں دیکھیں گے اس کے لئے ہم نرگمن میں جانا ہے نرگمن 12 میں یہ آپ لکھ سکتے ہیں نرگمن 12 وچھن 1 سے 13 یہ آپ پڑھ سکتے ہیں بعد میں یہ ایسا سامنے ہیں جب پرمیشور موسیٰ کے دورہ یہودی لوگ کو مصر دیش سے باہر لے کے آنے کا سامنے میں ہے ٹھیک ہے یہ 10 الگ الگ وہ پلیگ تھا وہ پورا قتم ہو گیا قتم نہیں ہوا لاسٹ پلیگ سے پہلے نا سو پاس آور کا سامنے تھا یہ پہلا جو پرمیشور موسیٰ کے دورہ بولے تھے نا کہ آپ ایک بیٹ لینا ہے اس کو چار دن مطلب یہ کیا کرتے ہیں وہ پہلا منت تھا نسان تھا 10 تاریخ ایک بیٹ لینا ہے وہ ایک شیپ نہیں تو لیم ہو سکتا لینا ہے اور چار دن وہ چک کرنا ہے اس کے اندر اور گیارہ سے چاودہ تاریخ تک وہ چک کریں گے وہ صحیح ہے کیا اس کے اندر کچھ ٹھیک نہیں ہے مطلب کوئی بیمش نہیں ہونا ہے کوئی بیمار نہیں ہونا ہے اس کا مطلب ایک پرفیکٹ لیم ہونا ہے نہیں تو ایک پرفیکٹ شیپ ہونا ہے یہ ایشو مسیح کے لیے بلیدان کرنے کے لیے نا ایک ایک ساکریفائس کے لیے تو دس تاریخ پہلا منتھ نسان میں دس تاریخ بیٹ لیا جائے گا اور وہ چار دن لگ بگ لیونتھ ٹو 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 ٹک کرتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں کوئی بھی سب ٹھیک ہونا ہے نا وہ بیٹ میں ساکریفائس ساکریفائس کے لیے اور چھاودہ تاریخ آم دعفر تین بجے سے چھ بجے کے اندر ٹوائلائٹ بولتے ہیں اس سامنے اس کو ساکریفائس کرنا ہے ساکریفائس کر کے اسی دن اس کو آگ ہوگا آگ میں دکھا کے روش کرنا ہے جیسے باربیکیو ٹائپ کا بول سکتے کی فائر میں روش کر کے کانا ہے اس کو ویسے نہیں کھا سکتے ہیں اور بوائل کر کے پانی میں بوائلنگ وارٹر میں ڈال کے بوائل کر کے بھی نہیں کھا سکتے ہیں صرف فائر میں روش کر کے ہی کھا سکتے تو اور جب ساکریفائس کرتے ہیں اس کا جو اس کا جو بلڈ ہوتا ہے اس کو لے کے ہم وہ یہودی لوگ اس سامنے اپنا ڈورس میں ڈالنا ہے وہ ٹین پلیک جب ہو رہتا دسوان آخری پلیک اس سامنے کا بات ہے کی ایک پرمیشور ایک ڈیتھ اینجل بیجیں گے اور وہ ڈیتھ اینجل جس جس کا گھر پہ یہ بیٹھ کا بلڈ ہے اس کو چھوڑ دے گا باقی جس جس کا گھر پہ ایسا بلڈ کا نشان نہیں ہے وہ ساکریفائس ساکریفائس لام ساکریفائس کا ادھر جو پہلا پہلا بیٹا ہے وہ مر جائے گا کیونکہ جو لوگ پرمیشور کو جانتے ہیں ان کو مان رہے ہیں وہ لوگ سب اس کو کیے ہوں گے جو لوگ پرمیشور کو نہیں جانتے ہیں وہی لوگ کا پہلا بچہ مرتا ہے یہ یہ مصر دیش یہودی لوگ کو چھوڑنے کے لیے اتنا چیز پرمیشور کرنا پڑا اور ایک سوڑ نرگوان بارہ میں اگر دیکھیں گے نا اس میں یہ لکھا ہے مصر دیش میں جو لوگ ہیں اور ان کا وہ لوگ جو الگ الگ چیز کو پرمیشور مانتے تھے اس کو آرادنا اور پرارتنا کرتے تھے بلیدان چڑھاتے ہیں ان کے ان کے ویرود ججمنٹ ہے ان کے ویرود نیای کیے ہیں اس کے دورا نا ایسا لکھا ہے تو تو ابھی ایشو مسیح کیوں ایرشلے میں ایک گدے میں آئے وہ یہ دکھا رہا ہے کہ پہلے کی وہ زکھرایا نو نو پروفیسی بھوشیوانی پورا کر رہا ہے دوسرا یہ ہے یہ پہلا coming first coming of christ بولتے ہیں پہلے بار آ رہا ہے ابھی سمادان میں آ رہا ہے شانتی میں peace میں آ رہا ہے he's coming in a peace جب دوسرا بار آتے ہیں second coming میں نیای کرنے کے لئے آئیں ہم لوگ بھی ان کے ساتھ رہیں گے he will come with his saints we are the ہم لوگ saints ہیں ہم لوگ آجک لوگ ہیں ہم لوگ یشو مسیح کے ساتھ آئیں گے یشو مسیح اس سمیں white horse میں آئیں گے which shows judgment ابھی گدے میں ایرشلے میں انٹر کیے ہیں ڈانکی کے اوپر وہ it shows peace a king coming in peace not just a king rejected king جو لوگ اس کو انکار کر دیا راجہ کو مسیح کے انکار کیا انہوں نے سمادان میں آ رہا ہے وہ دکھا رہا ہے تو یہشو مسیح وہ بیڑھ ہے جو بھلیدان ہونے والا ہے نا اس سمیں اور یہودی لوگ ہر سال یہ واپس یہ چیز کرتے ہیں یادگار کرنے کے لئے کہ مسردش سے ہمیں کیسے لے کے آئے اور کیسے ہم لوگ کا پہلا بیٹا اس کو مارا نہیں اس کو بچایا تو وہ پاس آور کا سمیں سمیں میں یہ یاد کرتے ہیں تو ہر سال لوگ پاس آور کا ٹائم پہ ایسا بیڑھ لیتے ہیں انہوں نے پھر سیکریفیس کرتے ہیں مگر یہ پاس آور میں جیسے پرمیشور اتپتی تین میں پرامس کے ایک ادھار کرتا آئے گا اور تمہارے لئے تمہارا باپ کو مٹھانے کے لئے وہ کاریہ کرے گا تو یہشو مسیح وہ بیڑھ ہوا انہوں نے ایرشلیم میں آئے انہوں نے دس تارک نیسان منت دس تارک انہوں نے آئے نا اور گیارہ سے چودہ تین چار دن انہوں نے الگ الگ جیسے پائلیٹ کے پاس لے کے گئے تھے اور ہیروت کے پاس لے کے گئے تھے نا کچھ پائلیٹ کیا بولا اس کے اوپر کوئی بھی پاب نہیں ہے نا ایک سینچورین تھا رومانین رومیا روم کا سینچورین تھا وہ بول رہا ہے کہ یہ شکر دیکھ کے اس کے اندر کیا پاب ہے مطلب کچھ لوگ ٹیسٹ کر رہے ہیں اور نیاں کیا دے رہے ہیں اس کے اندر کوئی پاب نہیں ہے مطلب a lamb without blemish بینہ بیماری بینہ کوئی ایشو کا ایک بیڑ ہے ایشو مسیق بھی ویسا ایک بلیدان دینے کے لئے بیڑ بن گئے اور لوگ ٹیسٹ کر رہے ہیں اس کے اندر پاب نہیں ہے کوئی blemish نہیں ہے کر کے بول رہے ہیں پھر کروس ہو رہا ہے نا چودہ تاریک ان کا کروس ہو رہا ہے وہ ہی تین سے چھ بجے اس کے اندر ان کا کروس میں وہ مر رہے ہیں ہمارے لئے نا وہ ہمارا پاب کے لئے بلیدان ہوئے ہیں وہ بیڑ کے جگہ پہ وہ یہ پاس آور کا مکیا چیز ہیں ہم سمجھ نا کے لئے اور ہم کافی کرسٹین یہ بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں پام سنڈے سو جب ایشو مسیح ایرسلیم میں آئے تھے ان کے ساتھ بیتانی سے گلیلی سے بھی کچھ لوگ ایشو مسیح کے پیچھے پیچھے آئے ہیں وہ لوگ جب ایرسلیم ایشو مسیح ایرسلیم اندر اندر انٹری کیے ہیں اس ایک سمیں وہ لوگ بہت اچھا ہو کے انہوں نے وہ پام لیمز کو انہوں نے یہ موہ کیا پھر اپنا اپنا کپڑے انہوں نے نیچے ڈال دیا کی وہ ایشو مسیح اندر جانے کے لئے وہ ڈانکی کے اوپر ایک ویلکم تھا ان کو جیسے ایک راجہ کو ویلکم کر رہے ہیں اور ایک ایک اور وچن اس میں لکھا ہے ایش مسیح انہوں نے روئے تھے ایرسلیم کے اوپر بہت چھلا کے رو رہے تھے لکا 1931 میں لکا 1931 میں جیسوس جیسوس ویٹ ٹاور جیسوس کیونکہ دانیل میں دانیل نو چوبیس سے ستائیس اوکے یہ بھی بہت موکیا بچن ہے اس میں ایک کیلکولیشن ہے ستر ہفتے کا وہ ستر ہفتے یہ سکرپچر میں لکھا ہوا ہے یعودی لوگ کا معلوم ہیں جانتے ہیں اور ان کو وہ یاد ہوگا وہ جانتے ہیں اور یاد ہوگا ان کو معلوم ہونا تھا کی مسیح اس سمیں آنے والا ہے نا وہ باوشیوانی پورا ہوگا کر کے وشواس ہوگا یعودی لوگ سب کے پاس وہ باوشیوانی پہلے سکرپچر کے دوارہ بتایا ہوئے ہیں دانیل لکھا ہوا ہیں ان سب کو معلوم ہونا چاہیے تھا کی ایشو مسیح مطلب مسیح ایرشلے میں یہ دن آنے والے ہیں تو ایشو مسیح ایرشلے میں آئے مگر کافی یعودی لوگ کو معلوم نہیں تھا سکرپچر ان کے پاس تھا وہ سب چیز ان کو معلوم ہونے کے لئے ان کے پاس تھا سکھایا بھی جاتا تھا مگر لوگ ریلائز نہیں کر رہے تھے اگر لوگ ریلائز کرتے تھے وہ مسیح کو جانتے تھے ان کے اوپر وشواس کرتے تھے ان کو معافی ہوا ہوتا ملو پرمیشور کا راجہ اسی سمیں اسریل میں آ سکتا تھا مگر انہوں نے ایشو مسیح کو انکار کیے ہیں اور ایشو مسیح کو معلوم ہے ابھی تین چار دن میرا سفرنگز ہوگا پھر کروز ہوگا مجھے انکار کریں گے کروز ہوگا میں مروں گا پھر واپس جی اٹھوں گا یہ سب معلوم ہے مگر جب ایرشلیم اتنا بھی انہوں نے انٹرسٹ نہیں لیا ریلائز نہیں کیا مسیح کون ہے مسیح اس سمیں آنے والا ہے یہ سب انہوں نے سوچا نہیں یہ ریلائز نہیں کیا اور جو ان کو بنایا ان کو ہی انکار کرنے ہیں یہ سب سوچ کے ایرشلیم کے اوپر انہوں نے روئے اس وجہ سے انہوں نے روئے اور یہ بھی ہوا تھا اس مسیح کو انکار کرنے کے بعد کچھ سالوں میں ہی روم کا ادھیکار پہ اسریل تھا مگر روم کیا کیا پورا انویڈ انویڈ کیا اور پورا ایرشلیم شہر کو اور وہ ٹیمپل تھا نا یہ ادھی لوگ کا ٹیمپل تھا اس کو بھی ناش کیا یہ طریقے سے آج کا کلاس یہاں قتم ہو رہا ہے ہم کیا کیا دیکھے ہیں ماتھی بیس میں شروع کیے ہیں نا سلومی کے بارے میں دیکھے تھے جو اپنا دو بیٹے کے لیے استعان کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور ایشو کا اتر کیا تھا ہم دیکھے تھے ہمارا اگر کوئی لیڈر کا پوسیشن میں ہونا ہے ان کا لائف کیسا ہونا ہے کتنا سیکریفائس ہونا ہے پریم ہونا ہے وہ دیکھ رہے تھے اور کون کون لیڈر ہو سکتا ہے جو سیوہ کرتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے چھوٹا مطلب باقی لوگ کے اوپر میں آدھگار کرنے والا جیسے نہیں ہوں مگر میں باقی لوگ کا مدد کرنا سیوہ کرنا کے لیے ہوں ویسا جو من ہے وہی لیڈر ہو سکتا پھر زکیس کا سٹوری ہم نے دیکھیں لکا 19 میں پھر ایک راجہ اور ان کے داس کے بارے میں دیکھیں تھے جو دس منا دیکھے گیا تھا لیزی سرونٹ جو ایک سرونٹ ہے جو لیزی تھا پھر دو سرونٹ جو کام کیے اور واپس اور بھی گناہ پیسہ واپس اپنا مالک کو راجہ کو دیا تھا اس کے اور مریم کا مریم کیسہ ابھیشک کیا یشو مسیح کا چیلے چیلے لوگ کیا بول رہے تھے وہ ہم دیکھیں اور یشو مرسی ایرشلیم میں آ رہے ہیں ایرشلیم میں آنے کے وجہ سے کیسے بھاوشبانی پورا کر رہے ہیں اور ایرشلیم کے اوپر انہوں نے روئے تھے کس وجہ سے روئے ہیں کیوں گدے کے اوپر آئے پھر ایک نرگمن بارہ سے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھے تھے موسیقی